کہ آج تک کسی نے بھی اتنا ڈیپلی وظائف وغیرہ کو نہیں بتایا میں نے بہت سوچ سمجھ کے وظائف پوسٹ کیے ہیں کیونکہ میں نے وظائف کے بہت سے چینل دیکھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ مکمل قریقہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں پڑھ پڑھا کر وہ کہیں سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور جو قریقہ ہے نا اصل وظائف کرنے کا وہ آپ کو نہیں سمجھایا جاتا کہ وظائف پر ٹائم کنسا ہے وظائف کس ٹائم سے کیا جا سکتا ہے اور پورچ اپنے ٹائموں کا بھی حساب ہوتا ہے نا آپ دیکھیں مغریب کے ٹائم کنسا ہے کہ بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں یہ اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی آپ کو بتاؤں گی مغریب سے پہلے آپ لوگ اپنی گھروں میں چلے جایا کریں یا مغریب کے ٹائم باہر نہ نکلا کریں مغریب سے آدھا گھنٹے پہلے بلکل گھر سے باہر نہ نکلا کریں بچوں کو نکلنے نہ دیا گیا اثر و مغریب کے برمیان تو بلکل بھی نہ نکلنے دیا گیا اس کے بارے میں میں نے خود سے بھی بس کمٹس آئی ہیں اس کے بارے میں وہ پر ویڈیو بناؤں گی دنوں کے حساب کے بارے میں کہ کون سا دن آپ کے لئے کیسا ہے اچھا ہے یا نہیں ہے اور وقت کے بارے میں بتاؤں گی کون سا وقت آپ کے لئے بڑھتا ہے کون سا رہی کون سا وقت میں آپ عمل کریں وضائف کریں یہ بارے میں میں پوری تفصیل سے ویڈیو آپ کو سمچھاؤں گی آج کا وظیفہ آپ کی فرمائش پر ہیں ایک میری بہر ہے ان کی فرمائش پر بہت زیادہ مجھے دکھیں بھی بہت زیادہ ہیں ان کا اور انہیں کی ویڈا سے یہ پوسٹ کیا گیا ہے محبت شکر کی ہو یا کسی اپنی کی چی کہنا صرف 11 مرتبہ آپ پڑھیں گے جو میں آپ کو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جس سے چاہیں گے اس سے الحمدلیلہ آپ کی شادی بھی ہوگی اور اگر شوکر کا مسئلہ ہے تو الحمدلیلہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر شوکر مارتا ہے خصہ کرتا ہے ناراضی مطلب بھی اختیار کرتا ہے تو الحمدلیلہ اللہ کے وقت سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا وظیفہ کرنے سے پہلے اولا کو دوسری پڑھنا ہے وظیفہ کو آپ نے نئے دنوں میں کرنا ہے یعنی اسلام کی دیوں میں کرنا ہے وظیفہ کو آپ نے فجر یا عشاء کے ٹائم یا پھر تحجد کی نماز کے بعد کرنا ہے اور وظیفہ جو انسہ ہے اتبار کو کرنا ہے لازمان اگر دن مطلب آپ کو پریشانی ہو گیا آپ نے بہت جلدی کرنا ہے اتبار کو کر سکتے ہیں پیر کو پھر سکتے ہیں اور بودھ کو کر سکتے ہیں تو ان دنوں میں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں جمعہ والے دن بھی کر سکتے ہیں وہ بھی موت بر ہیں اور کوشش کریں کہ منگل اور ہفتے والے دن بس آپ نے وظیفہ نہیں کرنا اور چاند کے نئے دنوں میں وظیفہ کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہی دوساری بات ہے کہ آپ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا کیونکہ آپ دنوں کا حساب نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے وظیفہ آپ نے شروع کی ہوتے ہیں پہلے ایک وظیفہ کریں ایک وظیفہ کو کرتے ہیں کم از کم ایک وظیفہ کو چالے زندہ کو اس کو عزمائی کریں ایک وظیفہ کرتے ہیں دوسرا پکڑ لیتے ہیں دوسرا کرتے ہیں اس طرح آپ کو بھی پرابلم ہوتے ہیں بجائے کام صدرنی کے اونٹے ہو جاتے ہیں وظیفہ طریقے سے کریں وظیفہ کے طریقے جو ہر کوئی وظیفہ ایک وظیفہ کیسے ہی بتا دیا وہ کر لیا دوسرا وظیفہ کیسے ہی بتا دیا وہ آپ نے کرنے اس طرح نہیں طریقے سے وظائف کریں جو طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے وظیفہ ہے بسم اللہ شریف کا بسم اللہ حفظ محنو رحیم سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لی ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ٹھیک ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سات سو جو ہے ان کے لیے ہے جن کو پرابلم ہے اپنی شوہر سے جن کو پرابلم ہے اپنی بیوی سے جن کو پرابلم ہے اپنی کسی دوست احباب سے ہی بھو کریں گے سات سو چھاسی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ٹھیک ہے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ اللہ اس کے دل میں میری محبت کو بلند کرتے سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ کو منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تین دن میں یہ آپ کو عمل پوری زندگی کے لیے بتا رہی ہوں تین دن عمل کریں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو عمل کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی سات سو چھاسی مرتبہ خواتین اپنے ہسپنٹ کے لیے کر سکتی ہیں بھائی لوگ اپنے وائف کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر شادی کا پیغام کا کوئی مسئلہ ہے اب سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے سات دن دروازے کے سامنے بیٹھ کے کرنا ہے جس سے آپ جس شریعت لحاظ سے میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہے توبانا عزباللہ پیار کرنا بری بات ہے یا نہیں میں کہتی ہوں طریقے سے طریقہ استعمال کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا شریعت کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت رکھیں آج کل وہ خود سے لوگ ہیں نہ عزت کا اپنی عزت کا تو خیال نہیں باتا ہے ان کی عزت کا بھی خیال نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کا خیال رکھیں سات سو چھاسی مرتبہ آپ نے دروازے کی طرف بنا جہاں پر آپ کا رستہ ہے یا جہاں پر آپ کا گھر ہے جس طرف سے آپ پینچھر مطلب ہے کہ اگر دیکھیں جس سٹریٹ یا پھر جس گلے میں ان کا گھر ہے یا جس طرف ہو رہتے ہیں جہاں پر آپ کو سارا اس طرح نہیں سمجھا لی تو اپنے گھر کے دروازے کی طرف مو کر کے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اور دعا کریں کہ اللہ بھاک ان سے آپ کی جو ہے شادی ہو جائے کہ یا اللہ بھاک میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہا ہوں یا میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہا ہوں آپ اتنی دعا کریں سات دن یہ دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ اتنا اثر ہے اس وظیفے میں کہ رشنہ آپ کے گھر آتے گا انشاءاللہ نمبر دو اب اس وظیفے کا استعمال ایک اور طریقہ بھی ہے صرف گیارہ مرتبہ پڑھا جائے آپ کے سامنے مطلب کہ شادی کے لئے کوئی رشتے والے آئے ہو ٹھیک ہے آپ چاہتے ہوں کہ یہاں پر ہماری شادی ہو جائے خواتین ہیں یا مرد ازراد ہیں بہن ہیں یا بھائی آپ نے گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے تو ان کے پردن کرتے ہیں پھوک مرتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ شادی کے لئے کوئی رشتہ دیکھنے آئے وہاں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں بسم اللہ شریف کے پانی کا بیواروں پر زمین بدھے وہ آپ کو وہیں بری ہوگا انشاءاللہ یہ طریقے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے یہ طریقے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتاتے ہوں رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریф کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اس کی امیوں اور اس کا نام لے دیں اس کی والدہ اور اس کا نام لے دیں اس کی ماما اور اس کا نام لے دیں اور دعا کر کے سوچیں کہ اللہ پاک اس سے میری شاتی ہو جیس انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے چار دن بعد اگر پشتے کے موقع بات کرتا ہو اپنے گھر میں یا بات کرتی ہو اپنے گھر میں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک ہر کسی کے دل کو جانتے ہیں تو آپ کے گھر جمسائے ہم دلے دل رشتہ آ جائے اسی کے ساتھ اگر میری کوئی بات بوری لگی ہو یا میری بات کسی کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمرس ووکس میں لازمان رابطہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی طریقہ ہے وہ ضرور بتائیں گے میں وہ طریقے آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کے لئے مشکل نہیں ہے بہت ہوتا سان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کریں اللہ پاک آپ کو بھی ہتائیت دے اپنے والدین کی عزت برقرار رکھنے کا اور اسلامی طریقے سے چندے کا اپنا خیال رکھیں تو وہوں میں یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ ہمارے تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو امیت سکیں امیت سکیں